آج ریا بہت خوش تھی سکول میں ٹاپ جو کیا تھا وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی آئی ایس بننا چاہتی تھی بچپن سے بوہ کے یہاں پلی بڑھی ایسا نہیں تھا کہ ریا کے ماں باپ نہیں تھے اس کی جوائنٹ فیملی تھی لیکن پتہ نہیں ماں نے بچپن میں ہی ریا کو بوہ کے یہاں چھوڑ دیا بوہ ریا کو بہت پیار کرتی لیکن فائنینسلی کنڈیشن ویک ہونے کی وجہ سے ریا کو پڑھانے میں وہ ایسا مرد تھی ریا اپنے پاپا کو فون ملاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ پاپا میں نے سکول میں ٹاپ کیا ہے میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں کچھ بننا چاہتی ہوں اس لیے مجھے کچھ پیسوں کی جورت ہے ادھر سے پاپا کا جواب آتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں زیادہ پڑھا لکھا دیا تو تمہارے لیے لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہی ڈھوڑنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دہیج بھی زیادہ دینا پڑے گا جو کہ میری حیثیت کی برابر بلکل نہیں ہے جبکہ ریا کی دونوں بہنیں بی اے میں پڑھ رہی پاپا کا یہ جواب سن کر ریا ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آج تک ریا نے اپنے پاپا سے ایک روپے کی بھی ڈیمان نہیں کی تھی آج پہلی بار پاپا کے موں سے یہ جواب سن کر مانو ریا بکھر سی گئی اس کے بعد ریا ایک چھوٹی سی سکول میں پڑھانے لگتی ہے اور وہاں سے جو کچھ بھی ملتا اس سے اپنی بک اور فارم فل کرتی ہے اور اپنی آگے کی پڑھائی شروع کرتی ہے تب ہی ایک دن اس کے پاپا کا گول آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے اپنی بوا کو لے کر جلدی سے یہاں آ جاؤ کل وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں ریا اپنے پتا کی جد کے سامنے ہار جاتی ہے اور اپنی بوا کو لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے لڑکے والے آتے ہیں اور اسے پسند کر لیتے ہیں رشتہ تیہ ہو جاتا ہے ٹھیک ایک مہینے بعد ریا کی شادی ہو جاتی ہے اپنے ٹوٹے ہوئے سپنوں کو سجوئے ہوئے اس امید میں کی شاید اس کا پتی اسے سمجھے گا اس امید میں وہ سسوال جاتی ہے دولن کے جوڑے میں بستر پر بیٹھی ہوئی ریا ابھی اپنے نئے سپنوں کو سجو ہی رہی تھی کہ باہر سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے ریا دوڑ کر باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا پتی شراب کے نیسے میں نیچے گیرا پڑا ہے ریا کے پیرو تلے سے جمین کھسک گئی اب ریا ایک بے جان پتھر بن چکی تھی جس کے دل اور آتما دونوں مر چکی تھی موسیقی موسیقی